الحمدللہ رب العالمین رسول اللہ و السلام و عیاتی بالمسلین و علیہ و صحابی المعین سمع با کچھ غیر مناسب باتیں یا گناہ کے کام جن سے بچنے کی حضور صلی اللہ وآلہ وسلم نے تحقیق فرمائی عنہ نبی قریرہ رضی اللہ و تعالی عنہ وہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم اِنَّا قُمْ وَظَّنَّا فَإِنَّا اَكْدَبُ الْحَبِی حضرت ابو قریرہ رضی اللہ و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے چھوٹی بات ہوتی ہے بدگمانی سب سے چھوٹی بات ہوتی ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں بات ہوتی ہے دل کی بات یعنی دل میں آدمی سوچ رہا ہے خیالات کسی کے بارے میں ڈا رہا ہے تو یہ اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ میرے بارے میں یہ سمجھتا ہے تو یہ جلدی میں بات کر رہا ہے یہ خوٹی بات ہے بدگمانی سے وہ اپنی اٹکل سے تیاز سے کر رہا ہے میں کسی بھی شخص کے متعلق بدگمانی نہ تھا مثال کے طور پر کوئی شخص نہیں آیا آپ کے پروگرام میں نہیں آیا تو اب آپ نے بدگمانی کی کہ وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا ہے یا وہ ہمارے مخالب بھی دلی نہیں ہے ہمارا خیفہ نہیں ہے اس طرح کی چیزوں میں بدگمانی ہو جاتی اور بدگمانی کا دائرہ بڑا بسی ہے آپ نے ایک شخص کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہمارے مناسب جگہ ہی وہاں سے گزر گئے ہوئے دیکھا ہے تو آپ نے سوچ لیا اچھا یہ بھی اس جگہ جاتے ہیں تو بدگمانی کر لیے حالانکہ وہ راستہ ہے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں یہاں سے گزر رہے ہو نہیں کسی دوسرے کام سے آیا ہوگا اس نے کوئی جملہ کہا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کوئی لف بولا ایک مطلب اچھا نکل سکتا ہے ایک برا نکل سکتا ہے آپ نے برا ہی مطلب سمجھا ہوئے تو یہ سب بدگمانیاں ہونی ہیں پران شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے بچنے کی رسیت فرمائیے اشارت فرمایا ایمان والوں بدگمانی اسے بچو تو بدگمانی گناہ ہو جائے بات جو انسان گمان کرتا ہے اپنے دل و دماغ میں وہ گناہ تک گناہ تک پہنچ جاتے ہیں گمانی ہی گناہ ہو جاتے ہیں کسی کے بارے میں غلط پہنچ لینا پھر الزام اسی کی بنیاد پر الزام لگا دیا اب یہ سب سے جھونٹی بات ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدگمانی کے بنیاد پر جو بات کہی جائے گی وہ سب سے جھونٹی بات ہوگی وہ سچی نہیں ہوگی نبی قطادة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحلیفہ فی البیت فئینہو ینقفق ثم یمحبود ووہو نماجہ فی سند صحیح ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرید و فروت میں بینجنے میں سودا سامان تجارت تو اس میں قسم کھانے سے بچھو بہت زیادہ قسمیں کھانے کی عادت نہ ڈالو اور قسمیں جو کھائی جاتی ہیں وہ جھونٹی ہوتی ہیں اکسا ارے دیری قسم یار میں پانچ ایپ لے رہا ہوں بس تُس سے اپنے کا مجھ سے پڑھائیں اپنے روپیہ کا پڑھائیں اور میں تجھے پینچانیو لگوں بیچ رہا ہوں تو یہ دھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے سے بچو کیونکہ یہ شروع میں تو چند دنوں کے لیے تو آپ کے سودے کو بکوائے گا اور تجارت کو فروغ دے گا اور خوب آپ کی بچت ہوگی اور سامان بکے گا کہ ہاں آپ قسم کھا کر دے رہا ہوں لیکن سمائیم حقو پھر یہ چیز انسان کے مال سے اور تجارت سے برکت کو مٹا دیتی پھر ملیا میٹ کر دیتی یہ چیز شروع میں ترقی ہوتی ہے بعد میں پھر سب ختم ہو جاتا ہے ختم ہونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی بھی نظام ہو سکتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے تو دھوکے ایسے لگ گئے اس کو خسارے ہو گئے گھاٹے میں چلا گیا کوئی بھی مال خراب ہو گیا کسی نے دھوکہ دے گیا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسباب کے تحت کہ جھوٹی قسمیں کھائی شروع میں لوگوں نے دھوکہ کیا پھر پتا چل گیا اور سب جھوٹی بات کیتا ہے پھر سب بچھڑ جائیں گے پھر نہیں آئی نہیں تو اسباب کے دائرے میں بھی جھوٹی قسمیں زیادہ دیر تک وہ ساتھ نہیں دیتی انسان کے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دو ملیوں کے بیچ میں کنکر لے کر تھےکنے سے آدھت ہوتی نہ بچوں کی بھی ہوتی ہے کبھی بڑھو بھی ہوتی ہے دو ملیوں سے چھوٹے کنکر پکڑے ایسی پھینک رہے ہیں دل لگی کر رہے ہیں کسی کی طرف پھینک رہے ہیں یا چیز کی طرف مار رہے ہیں انسان کو مار رہے ہیں اس سے بچو فرمایا اس کنکر پھینکنے سے بچو کیونکہ فینہ تکسیل سے نہیں کسی کا دانت توڑ سکتی ہے کنکری وطفقہ ونعیم کسی کی آگ پھوٹ سکتی ہے اس سے دل لگی جو کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں پھینکتے تھے ہیں اس سے منع فرمایا اور اس سے کوئی تمہارے جہاد کی مشکل نہیں ہوگی کہ دشمن کے اوپر تمہیں کوئی فتح ملے دشمن کو اس سے ضرر پہنچا سب کو تیر اندازی کی مشکل کرو تو اس سے تو دشمن کو ضرر پہنچے گا اور اس سے تمہیں فائدہ ہوگا نشانہ بازی سیکھو تیر اندازی لیکن یہ جو کنکری پھینکنے کی عادت ہے اس سے بچوں کو بھی روکنا چاہیے فرمایم مقبل نے اپنے ایک اشتہ دار کو دیکھا کہ وہ پھینک رہا ہے تو یہ حدیث سنائیں انہوں نے انہی سے روایت ہے پھر وہ پھینکنے لگا تو کہا میں نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا ہی تم نہیں مان رہے ہو میں تم سے بات نہیں کروں گا انہوں نے غیرت میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غیرت کیا کہ بات نہیں مان رہے ہو کہ اس طرح سے پھینکنا منع ہے میں تم سے بات نہیں کروں گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس ایہاکم والظلمہ فین الظلم ظلمات یوم القیامہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرنایا کہ اے لوگوں ظلم سے بچھو ظلم کیا ہوتا ہے کسی کا حق نہ دینا جو اس کا مقام ہے اس کا حق ہے اس کو نہ دینا اس کا پیسہ نہیں دینا اس کا حق نہیں دینا بیوی کا جو حق ہے نان نقبے کا اور اچھی طرح سے رہنے کا وہ اگر آپ اس کو نہیں دیں گے اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے ظلم ہو جائے گا بچے کے جو حق ہے تعلیم تربیت کا یا شفطت کا یا کھانے پینے کے اعتبار سے تو اگر وہ حق نہیں دیں گے تو ظلم ہو جائے گا پڑوسی کا جو حق ہے یا پارٹنر کا جو حق ہے کسی کا بھی جو حق ہے وہ نہ دیں اس کو اس پر زیادتی کریں اور اس کو نقصان پہنچائے تو ظلم تو فرمایے یہ قیامت میں تاریخیوں کا سبب بنے گا ظلم ظلم کرنے سے بچو قیامت میں تاریخیوں کا سبب بنے گا اندھیرے ہی اندھیرے ہو جائے گے تم ظلم کر کے آگے وہ سب اندھیرے ہو جائے گا روشنی نہیں ملے گی تم انبداللہ ابن عمر عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای آکم والشک فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَمَرَهُمْ بِالْقَطِعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں بخل سے بچو مال کی محبت سے حرص اور حواس اور بخل دونوں کے مجموعے کا نام ہے یہ جو لفظ آیا ہے شو یعنی چاہت مال کی اور پکڑے رہے نکلنے نہیں پائے آ جائے یہ جو حرص و حواس ہوتی ہے کہ نکلنے نہ پائے میرے ہاتھ سے میری جیب سے اور آتا رہے اس جذبے سے بچو دنیا کے معلومت آ کے اس حرص و حواس کے جذبے سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے کی کونوں کو حلال کیا کسی نے شور نے اس نے ان کو قطع رحمی پر آمادہ کیا رشتے ناتے توڑوا ہے ان سے اور اس نے ان کو بدگاری میں مبتلا کیا بدگاری کی پھر اللہ تعالی نے ان کو تباہ و برباد کیا اس کی اقتداء کہاں سے ہوئی یہی مادیت دنیا کی مرس و حواس سے اور بخل کنجوسی سے ایک حدیث سنا کر آج کا یہ ختم کیا جاتا ہے نبی سعیدن الخضری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اییاکم والجلوس علا الطرقہ فَإِنْ أَبَيْتُمِ إِلَّا الْمَجَالِسِ فَأَعْتُوا الطَّرِقَ عَقَّهَا قَدُّ الْبَصَرُ وَكَفْءُ الْأَذَا وَرَدُّ السَّلَامُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سڑکوں پر راستوں پر بیٹھنے سے بچو جیسے نکڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں راستوں میں جہاں آنے جانے والے لوگوں کے راستے رہتے ہیں نکڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں کونوں پر راستوں ہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں تو کہا اس سے بچو صحابہ نے کہا کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے حضرت بیٹھنے کی تو کہا اگر بیٹھنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر مختصر کبھی بیٹھ جاؤ لیکن راستے کا حق ادا کرو اس کا حق چاہے راستے کا حق اپنی نظریں بھگا کر رکھو غیر محرم گزر رہی ہے عورت گزر رہی ہے ان کو تاکو جھاں کو نہیں کف کل عذا اپنا ہاتھ رو کے رکھو کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہارے ہاتھ سے گاڑی گزرنے والے کو کسی کو پرافک جام نہ ہو کف کل عذا عذیت سے بچو راستے میں بیٹھے ہو تو آنے جانے والے میں وہ کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے کیا خیال کرو رد السلام کوئی سلام کر رہا ہے اس کا جواب دو ایسا نہیں کہ اپنے باتوں میں مگن اس کا جواب نہیں دے اور عمر بھی معروف نیکی کا حرم کرو کوئی آیا تو اس کو اچھی بات بتا دو یا آپ برائی سے رو ہو اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ برائی عمر بھی معروفا نہیں نمون کر یہ سب راستے میں بیٹھنے کا حق ہے تو اگر کبھی بیٹھ ہو تو فیل یہ مخوکہ دا کرو اللہ تعالیٰ عمل کرنے تو اتبا وآلہ 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 صلوح وآلہ وآلہ